موسیقی اسلام علیکم کینسیریانز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں آزر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر چھے فروری کے بعد دو آسٹرولوجیکل چینجز آنے ہیں چھے فروری سے لے کر بارہ فروری کے درمیان درمیان کینسیریان ایک ایسا سٹار ہے جسے اس وقت ہر طرف نظر رکھ کر اپنے ڈیسیجنز اپنی پرفارمنسز اپنے پلانز یا اپنے ریوارڈز حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے یہ لا پرواہی کا سیزن نہیں ہے کینسیریان میری کم بات کو زیادہ سمجھے گا کچھ باتیں ہم پبلکلی بتا پاتے ہیں کچھ باتیں ہم پبلکلی نہیں بتا پاتے بٹ سادہ لفظوں میں کینسیریانز کے لیے اس وقت ٹائم سائنسز کو سمجھ کر ڈیسیجن لینے کے ہیں مثال کے طور پر سورج اس وقت آپ کے ایٹھ اینگل پر ہے سورج ایک پاورفل پلانٹ ہے اگر وہ کسی کمزور اینگل پر ہو تب بھی وہ اپنی پرفارمنسز نہیں روکتا جو دکھنے والی پرفارمنسز ہیں جیسے سورج ایک نیگٹیو اینگل پر چلا جائے اس کے باوجود وہ روز تلو ہوگا اس کے باوجود وہ روز آپ کو روشنی دے گا روز آپ کو ہیٹ دے گا تو وہ آپ کی دکھنے والی پرفارمنسز کو نہیں روکے گا بٹ نہ دکھنے والی پرفارمنسز میں کچھ کمی کر دے گا جیسے سورج کا کام صرف روشنی دینا نہیں ہے وہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی پیدا کرتا ہے مچیورٹی لیولز بھی پیدا کرتا ہے رسک ٹیکنگ یا رسکی طبیعت بھی پیدا کرتا ہے اور جب وہ ایک نیگٹیو اینگل پر ہوتا ہے تو یہ چیزیں ڈل ہو جاتی ہیں تو آپ کوئی ایسیزن لینے میں ڈیلے کرنا یا کمپرومیٹیو سے ڈیسیزن لینے بیچ کی بات کرنا بلیک اور وائٹ ڈیسیزن نہ لے پانا گری ایڈیا اس کے ڈیسیزن لینے تو ایک سیٹویشن آپ کے ساتھ یہ چل رہی ہے دوسری سیٹویشن گیارہ فروری کو آپ کا مرکری بھی آپ کے سیونتھ اینگل سے نکل کر اسی ایٹھ اینگل پر چلا جائے گا وہاں وہ کسی بڑی اچھی پوزیشن کا حامی نہیں ہے وہاں پر آپ کو تھوڑا سا جیسے مائنڈ پرفارمنسز میں ایریٹیٹنگ مائنڈ پرفارمنسز ہوں گی جلدی کرنا گصہ کرنا اس طرح کی پاسیبیلیٹی ہیں تو نون میرٹفل ڈیسیزن لینا ایسے ڈیسیزن لینا جو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوں یا ایسے ڈیسیزن لینا جو خود کو خوش کرنے کے لیے ہوں کچھ زیادہ پلانفل ڈیسیزن لینا اور پھر آپ کے لیے سیٹن بھی ایٹھ اینگل پر ہے اور یہاں ٹائپ آف بیڈ لکھ یہاں ٹائپ آف بیڈ پیچ تو ان تین پلانٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں اُلج سکتی ہیں بہت کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں جیسے آپ کے لیے جوپیٹر آپ کے ٹینتھ اینگل پر ہے 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 تو میڈر ایڈیا آف لائی دفعہ تو سٹیکل اور سمودھ ٹلی گی لیکن موڈ کا سونگ ہونا، نون ڈیسائزیو ہونا، ایریٹیٹنگ ہونا، ہارش ہونا، اگریسیو ہونا، دیز آر دا پاسیبیلیٹی سو اگر ان چیزوں کو آپ کنٹرول کر لیں اور جو نیچرل فلو پر کیریئر پرفارمنسز اچھی چل لیں ہیں جوب، بزنیس، انیویسمنٹس ان کو آپ کیری کرتے رہیں تو یو آر گوئن گوڈ بٹ کوئی ایک انسیرین ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنی روز مرہ کی زندگی میں زیادہ اداس رہنے لگ جائے زیادہ آئیسولیٹڈ رہنے لگ جائے ایسے لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ کیر کرنا پڑے گی اور شاید انہیں اپنی ریمیڈیز کی طرف بھی جانا جانا پڑے مطلب وہ صرف ہیومن ایبیلٹیز کو ہیومن اسکلز کو یوز کرتے ہوئے اپنے شاید ان جذبات کو کنٹرول نہ کر سکیں گصے والے کو جلدبازی والے کو اور درائی نیچر کو ایسی سیچویشن میں اگر تو آپ انڈویجول ہیں کوئی خاص نقصان نہیں ہے صرف آپ اداس ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اگر آپ اداس ہیں اور پھر پوری فیملی آپ کی وجہ سے پرابلمیٹک ہے آپ اداس ہیں ڈرائی ہیں یا اگریسیو ہیں پوری فرم یا کمپنی آپ کی وجہ سے پرابلمیٹک ہے آپ پرابلمز میں ہیں اور آپ کی وجہ سے ایک کمیونٹی پرابلم میں ہیں تو پھر آپ نے آپ کو اس طرح لے کرنا چلیں جن لوگوں کے کندھوں پر دوسرے لوگوں کے لائف کے ڈیسیجنز یا لائف کے پرفارمنسز کا بوجھ ہو وہ لوگ اپنے آپ کو جلد پرابلم سے باہر نکالیں ان کو اللہ تعالی نے چوز کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہو اگر آپ اس لیول کے کینسیرین ہیں تو سورہ شمس فائف ٹائمز اینہ دیر ضرور پڑھئے روبی ضرور پہنیے یہ ایسی تیرپیز ہیں یہ ایسی سپورٹ یا یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جس سے آپ کی نیچرل ایبیلیٹیز میں بوسٹر یا کیٹلسٹ پرفارمنسز آئیں گی یہ ایسا لیول ہے جو آپ کی نیچرل سکلز کو ڈیویلپ کر دے گا سیکیور یا رپیئر کر دے گا اس کے بعد بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلا جائیے پھر تو وہ پروفیشنل انٹرفیرنسز ضروری ہو جاتی ہیں پھر وہ گھوم ریمیڈی سے ریکاور نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ہم پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بہت وہ فری فورم نہیں ہے یہ جو پرابلم ہے سورج مرکری اور سیٹن کی آپ کے ایٹھ اینگل پر اس میں سے ایک پلانٹ اگلے ہفتے مطلب بیس فروری کو نکل جائے گا تو یہاں سے اب آپ ریلیز ہونا شروع ہوں گے اور رفتہ رفتہ پھر مزید بھی کامیابی آپ کو جلد ہی ملیں گے میں ہی آپ کو خوشکبریاں سنا رہا ہوں گا میں ہی آپ کے ٹائلنٹ آپ کی سپیرچال سائیڈ آپ کے جذبات آپ کی ہمبلنس آپ کی سیکریفائزنی نیچر کو آپ کے لیے خوشکبری یا فیولز ڈیکلیئر کر رہا ہوں گا بہت فیلحال آپ کو کومپرومیٹیو رویے سے آگے بڑھنا ہوگا ایک اور چیز آپ کے لیے اس وقت پروڈکٹیو ہے ایک ہی ایک بہت نیوز آپ کا وینس پائسز اینگل پر ہے اسی ہے کہ لف لائف میں کچھ سٹیبلیٹی چلیں گی آپ کے وہ جو ہارش لیولز ہیں جس میں آپ کا مائنڈ آپ کو الجائے گا لیکن آپ کے جذبات آپ کو تھوڑا سا سیٹل کر دیں گے بیوٹی سائٹ آپ کو خوبصورتی پسند آئے گی موسم اچھے لگیں گے وینس ایک ایسا پلانٹ ہے جس کی فیور انر سائیڈ کو اچھا کرتی ہے اگر آپ صرف آوٹر سائیڈ کو کسی طرح مینج کر لیں اپنے اردگرد کے لوگوں سے اچھے رہیں اپنے جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھے رہیں تو انٹرنلی وینس اور جوپیٹر آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ کے معاملات کو حل کر دے گا ایک اور خبر جاتے جاتے سنا دوں آپ کا فل مون چھے فروری کو آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہوگا سوہ دو دن کے لیے وہ بھی آپ کی جذباتی کیفیات میں کافی جدت پیدا کرے گا اس جدت میں نئے آئیڈیاز ابریں گے اور ان آئیڈیاز کو آپ اگنور نہ کریں وہ آئیڈیاز منی میکنگ کے انویسٹمنٹ کے ہوں گے اور ویسے بھی آپ کا منی میکنگ سیزن چل رہا ہے اگر کوئی نئے آئیڈیا ابریں تو اسے عملی جامعہ ضرور پہنائیے اگر آپ پریکٹیکلی اپنے آئیڈیاز کو کنسیڈر کریں گے پرسو کریں گے تو اچانک بڑے فوائد کے چانسز ہیں آپ کے لیے اس وقت جو آن سائیڈ ہے وہ صرف آپ کا رومینس اور آپ کے مٹیریل اڈوانٹیجز ہیں اس آن سائیڈ کو کیش کریے اس گولڈن سیزن کو کیش کریے تو آپ کے کئی زخموں پر مرہم آ جائے گا یہاں جائے گا ہماری کے لیے کے لیے اور نیو مون فل مون کو اپنے اگلے چھ سات روز کے اچھے انداز سے لیں گے کوئی کمی رہ جائے تو اگلی مجھے کمنٹس میں اظہار کر دی رہے گا میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں اسے ڈسکرائب کر دوں بچ ٹائمز کی یہ اپس اینڈ ڈاؤنز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی طاقت کو شو کرتے ہیں آپ کے اندر بھی یہ وقت کا پھیر پھیر کر رپیٹ ہو کر دن رات بن کر سردیاں گرمیاں بن کر واپس آنا آپ کے اندر ایکسپیرینسز کو بڑھاتا ہے آپ کے لیسنز کو مچیور کرتا ہے سو اکل مند وہ ہے جو ان ساری سیچوئیشنز کو خوش دلی سے لے اور ان میں اپنا رول ادا کرے اپنے کردار ادا کرے نہ کہ شکایتیں کرنے لگ جائے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح کینسیرینز اگر یہ کوششیں اچھی لگی ہوں اگر یہ آسٹرولوجیکل ایبنٹس بیفور ٹائم جو آپ کو میں ڈیلیور کرتا ہوں اگر یہ آپ کو پسند یا آپ کی نالج میں اضافہ کرتے ہوں تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ بزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد موسیقی